بسم اللہ الرحمن الرحیم زکاة کا نساب کیا ہے محترم اور معزز سامعین اکرام زکاة کے احکام سے متعلق ہماری یہ تیسری ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ زکاة کا نساب کیا ہے یعنی کتنا مال اور مال کی کتنی مقدار ہو جس پر زکاة فرض ہوگی کہتے ہیں زکاة کے فرض ہونے کے لئے نساب کیا ہے نساب کہتے ہیں اس مقدار کو جس تک پہنچنے پر مال پر زکاة فرض ہوتی ہے اور اگر اس سے کم ہو تو زکاة فرض نہیں ہے یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ زکاة کے مالوں کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے ان میں سے ہر ایک کا نساب الگ الگ ہے مثلا جانوروں میں سے اونٹ اگر پانچ ہو جائیں تو ان میں زکاة ہے لہذا اونٹ کا نساب یہ ہے کہ پانچ ہو جائیں اور گائیں بھیس میں تیس سے کم میں زکاة نہیں اور تیس ہو جائیں تو ان میں زکاة ہے لہذا گائیں بھی اس کا نساب تیز گائیں ہیں اور بکری میں چالیس ہو جائے تو زکاة ہے اس سے کم میں زکاة نہیں لیکن میں اس وقت سونے اور چاندی اور روپیے پیسے کے نساب پر گفتگو کروں گا کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہماری مخاطب ہیں وہ اسی قسم کا مال اپنے پاس رکھتے ہیں لہذا اب سنیے کہ سونے کا نساب کیا ہے سونے اور چاندی کا نساب سونے کا نساب جو حادیث میں بیان کیا گیا ہے وہ بیس دینار یا بیس مسقال ہے اور چاندی کا نساب دو سو درہم ہے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے صحیح حدیث میں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس جب تیرے پاس دو سو درہم ہو جائیں اور ان پر ایک سال گزر جائے تو ان میں پانس درہم ہے اور تجھ پر سونے میں کچھ نہیں جب تک کہ تیرے پاس بیس دینار نہ ہو جائے پس جب تیرے پاس بیس دینار ہو جائیں اور ان پر سال گزر جائے تو ان میں نصف دینار ہے اور جو اس سے زیادہ ہو جائیں تو زکاة ان میں اسی کے حساب سے ہوگی نساب کی مقدار گرام کے حساب سے اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بیس مسقال پرانے وزن کے حساب سے ساڑھے ساتھ تولے ہوتے ہیں اور گرام کے حساب سے ان کی مقدار ستاسی گرام چار سو اسی میلی گرام ہے لہذا جس کے پاس ستاسی گرام چار سو اسی میلی گرام سونا ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے تو ایک سال گزر جانے کے پاس زکاة فرض ہو جائے گی اور دو سو درہم کو تولے والے حساب سے دیکھیں تو ساڑھے باون تولہ ہوتے ہیں اور گرام کے حساب سے چھ سو بارہ گرام تین سو ساٹھ میلی گرام کے برابر ہوتے ہیں لہذا جس کے پاس چھ سو بارہ گرام تین سو ساٹھ میلی گرام چاندی ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے تو اس پر زکاة آئے گی آگے کہتے ہیں چاندی اور سونوں میں سے کون سا نساب اصل ہے موجودہ دور میں اہل علم کے مابین یہ مسئلہ بھی زیر بحث رہا ہے کہ آج کل سونے اور چاندی کے نرخ میں بے حد تفاوت پایا جاتا ہے سونے اور چاندی کی قیمت میں بہت زیادہ تفاوت اور بہت زیادہ فرق ہے اور یہ تفاوت کئی کئی گناہ ہوتا ہے تو ایجاب زکاة اور حرمت اخذ زکاة کا نساب چاندی کے حساب سے مقرر کیا جانا چاہیے یا سونے کے حساب سے بالفا سے دے کر کہہ لیجئے کہ سونے کا نساب کو اصل ماننا چاہیے یا چاندی کے نساب کو اصل ماننا چاہیے اس مسئلے پر ماضی قریب کے علماء اور معاصر علماء نے متعدد پہلوے سے بحث کی ہے اور اس بحث کے نتیجے میں بعض علماء جیسے کہ شیخ ابو زہرہ شیخ عبدالوہاب اور شیخ حشن وغیرہ حضرات نے سونے کے نساب کو اصل قرار دینے کی تجویز کی ہے علامہ شیخ یوسف قرزابی کی بھی یہی رائے ہے اور ان حضرات نے جن امور کو اپنی تائید میں پیش کیا ہے وہ یہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ چاندی کی قیمت میں دور رسالت کے بعد کافی تغیر آ گیا اور یہ تغیر دراصل زمانے کے تغیر کا نتیجہ ہے جیسے کہ اور چیزوں میں تغیر ہوا ہے اس کے برخلاف سونہ اپنی قیمت پر برقرار رہتے ہوئے بہت حد تک آگے بڑھ گیا ہے شیخ ابو زہرہ شیخ عبدالوہاب اور شیخ حسن نے یہی کہا ہے کر کے دیکھا جائے کہ پانچ اوٹوں پر زکاة ہے چاریس بکریوں پر زکاة ہے پانچ وصف خضور یا کشمس پر زکاة ہے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس عہد میں زکاة کے تمام نسابوں سے قریب سونا ہے چاندی نہیں ہے اس لئے مناسب یہی ہے کہ نساب زکاة کے لئے سونے کو اصل قرار دیا جائے کسی طریقے سے شیخ زہریلی نے اگرچہ کہ جمہور کی رائے کو ترجی دی ہے تاہم انہوں نے الفقہ الاسلامی وادلتہو اور موصوت القضای المعاصرہ میں اس رائے کی تائید میں مختلف امور لکھے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ کرنسی نوٹوں کی تقویم میں سونے کو اصل ٹھیرانا بلہ حاضر دلیل لاجہ ہے اس لئے کہ لوگوں کے آپسی تعامل میں سونا ہی اصل حیثیت رکھتا ہے اور اس لئے بھی کہ سونا ہی دراصل کرنسی نوٹوں کی پشت پر ہوتا ہے اور اس لئے بھی کہ دور رسالت میں اور اہل مکہ کے نجدیک مسقال جو سونے کا ہوتا ہے یہی اصل پیسہ اور کرنسی کی حیثیت رکھتا تھا اور یہی دیت کے لئے مقرر کرنے میں بھی اساس مانا جاتا تھا اور سراف یعنی سنار لوگ بھی سونے کی قیمت ہی سرائی جل وقت کی کرنسی کی قیمت لگاتے ہیں لیکن اکثر علماء معاصرین کی رائے یہ ہے کہ چاندی کے نساب کو اصل قرار دے کر اسی سے نساب کا تعاین کیا جائے اور اس کی متعدد وجوہ ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس وجہ سے کہ چاندی کے نساب پر اجما ہے جبکہ سونے کا نساب مختلف ہی ہے چنانچہ اکثر علماء اور فقہ کا قول جہاں یہ ہے کہ سونہ اگر بیس مسقال ہے تو زکاة عائد ہوگی وہیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ سونہ چالیس مسقال ہونے پر زکاة آئے گی نیز اکثر علماء اور فقہ اگر یہ کہتے ہیں کہ سونہ بیس مسقال ہو تو زکاة ہے خواہ اس کی قیمت چاندی کے نساب کے برابر ہو یا نہ ہو تو امام عطا ابن عبیربہ امام تعووس امام زہری امام سلمان ابن حرب اور امام ایوب سختیاری رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اگر سونہ چاندی کے نساب کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس میں زکاة ہے اور اگر سونہ چاندی کے نساب کی قیمت کو نہیں پہنچا تو اس میں زکاة نہیں اور اگر سونہ بیس مسقال سے کم ہونے کے باوجود چاندی کے نساب کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس میں زکاة ہے اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں ایک تو یہ کہ چاندی کا نصاب متفقل ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے جبکہ سونے کا نصاب میں اختلاف ہے دوسرے یہ کہ جمہور نے اگرچہ دونوں نصابوں کو اصل مانا ہے تاہم بعض آئیمہ کے نزدیک چاندی کا نصاب اصل ہے اس لئے ان کے نزدیک سونے میں چاندی کی قیمت کے برابر ہونے نہ ہونے کا لحاظ کیا گیا ہے دوسرے اس وجہ سے کہ چاندی کا نصاب صحیح حدیث سے ثابت ہے اور اس کی تخریج بخاری اور مسلم نے بھی کی ہے جبکہ سونے کے نصاب کے بارے میں وارد احادیث اس پائے کی نہیں ہے اور ان کی تخریج اصحاب سنن نے کی ہے اور ان کی تصحیم اختلاف بھی ہے اور اگر صحیح بھی ہیں تو اس مقام کی نہیں ہے جو چاندی کے نصاب کے بارے میں وارد ہوئی ہیں اور اسی وجہ سے کہ احادیث سے صحیحہ میں سونے کا نصاب بیان نہیں ہوا ہے بعض حضرات کو یہ بھی کہنا پڑا کہ سونے کے نصاب کے بارے میں احادیث سے صحیحہ نہیں ہے بلکہ اس میں اجماع یا قیاس سے حکم لگایا گیا ہے چنانچہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں امام محلب کے بارے میں لکھائے ان کی عبارتیں الغرض سونے کا نساب بیس مسقال اگرچہ جمہور کے نزدیک ثابت ہے اور اس کی دلیل بعض احادیث یا اجماع یا قیاس ہے تاہم اس میں شک نہیں ہے کہ چاندی کا نساب جن احادیث سے ثابت ہے وہ سونے کے نساب کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہے تیسرے اس وجہ سے کہ چاندی کا نساب فقراء کے حق میں زیادہ مفید اور نفع بخش ہے اور حضرت فقہانے متعدد امور میں انفع للفقراء والمساکین ہونے کو ایک اصول کے طور پر اختیار کیا ہے چنانچہ علامہ مرغی نانی کی عبارت نقل کی ہے اسی طریقے سے اور بھی عبارت نقل کی ہے حنفیہ کے یہاں تو یہ اصول متعدد ابواب میں استعمال کیا گیا ہے ان کے علاوہ فقہ حنابلہ کے یہاں بھی اس اصول کو استعمال کیا گیا ہے ان تین وجوہات کی بنا پر اکثر علماء معاصرین نے موجودہ دور میں چاندی کے نساب کو معیار مانا ہے اور اسی کو ترجی دی ہے لہذا اگر کسی کا مال چاندی کے نساب کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے تو سال گزرنے پر اس پر زکاة فرض ہو جائے گی روپیہ پیسہ اور کرنسی نوٹ اور مال تجارت کا نساب کرنسی نوٹ اور روپیہ پیسے کا نساب یہ ہے کہ سونے اور چاندی کا جو نساب بیان کیا گیا ہے ان میں سے کسی کی بھی قیمت کے برابر روپیہ پیسہ اور کرنسی نوٹ ہو لہذا جس کے پاس روپیہ پیسہ اور کرنسی اس کے برابر ہو تو اس پر بھی ایک سال گزر جانے پر زکاة فرض ہو جائے گی اسی طرح مال تجارت جس کا ذکر کیا گیا اس کا نساب بھی یہی ہے کہ وہ مال اگر سونے یا چاندی کے نساب کی قیمت کے برابر ہو جائے تو اس پر بھی زکاة فرض ہو جائے گی اور ان دونوں میں سے جو بھی انفعال الفقراء یعنی فقیروں کے لیے جو فائدہ مند ہوگا اسی کے حساب سے اس مال کی قیمت لگائی جائے گی اس کے حوالے بھی نقل کیے ہیں پھر امام محمد رحمت اللہ علیہ کے نزدیک کرنسی نوٹ یا مال تجارت کی قیمت سونے یا چاندی میں سے کسی کے بھی حساب سے لگائی جا سکتی ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مال تجارت اور کرنسی نوٹوں کی قیمت لگانے کے لیے سونے یا چاندی میں سے اس کا لحاظ کیا جائے گا جس سے زکاة واجب ہوگی یہاں تک کہ اگر ایک کے لحاظ سے زکاة واجب ہوتی ہے اور دوسرے کے لحاظ سے زکاة واجب نہ ہوتی ہو تو اس کا لحاظ کیا جائے گا جس میں زکاة واجب ہوتی ہے اور اگر دونوں کے لحاظ سے بھی نصاب کی قیمت بنتی ہو تو اس نصاب کا لحاظ کیا جائے گا جو فقراء کے حق میں زیادہ نفع بخش ہو اور آج کل یہ بات واضح ہے کہ چاندی کا لحاظ کرنے میں فقراء کا زیادہ فائدہ ہے لہذا اب روپیہ پیسہ کرنسی اور مال تجارت بھی اگر چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس پر جویں زکاة فرض ہو جائے گی یہ باری بھی عبارت یہاں نقل کی ہے نساب کے بارے میں ایک اہم تنبی اوپر جو تفصیل عرض کی گئی ہے اور فقہا کی عبارتیں نقل کی گئی ہیں ان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سونے یا چاندی کے نساب میں تو وزن کا اعتبار ہے سونے اور چاندی کے نساب کے برابر ہو لہذا سونے اور چاندی کی قیمت کے بڑھنے اور گھٹنے کا کوئی اثر ان کے نساب پر نہیں ہوگا کیونکہ ان میں ان کے وزن کا اعتبار ہے خواہ ان کی قیمت کم ہو جائے یا بڑھ جائے اس سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا مثلا ایک شخص کے پاس ساڑھے ساتھ تولہ سونا ہے جس پر زکاة واجب ہوتی ہے اور اس کی قیمت ایک لاکھ ہو یا کبھی گھٹ کر پچاس ہزار لے جائے ہر دو صورت اس پر زکاة آئے گی اس کے برخلاف کسی کے پاس پچیس ہزار کرنسی کے نوٹ ہو تو اگر یہ کرنسی نوٹوں کی قیمت چاندی کے نساب کے برابر ہو تو اس پر زکاة آئید ہوگی اور اگر ان کی قیمت اس کے برابر نہ ہو تو زکاة نہیں آئے گی مثلا زید کے پاس جو رقم ہے اس میں نساب کے برابر چاندی آ جاتی ہو تو اس پر زکاة ہے اور اگر نساب کے برابر چاندی نہ آتی ہو تو اس پر زکاة نہیں ہے اسی طرح مالت ازارت کا بھی یہ حکم ہے کہ اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی قیمت چاندی کے نصاف کے برابر ہے نہیں اگر ہے تو زکاة آئے گی ورنہ نہیں آئے گی تو یہ زکاة کے نصاف کے بارے میں تفصیل ہے